بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجید رزوی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں زیارت کی اہمیت جیہاں ناظرین اپنے دل میں ہر کوئی تمنا رکھتا ہے کہ ایک بار زیارت ہو جائے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر پیسہ جمع کرتے ہیں کہ کاش ہم زیارت پر چلے جائیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پیسہ رکھتے ہوئے لیکن زیارت پر نہیں پہنچ پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ انہیں ہر سال زیارت نصیب ہوتی ہے سب اپنے اپنے حساب سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیارت پر پہنچا جائے لیکن اس سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم زیارت پہ کیوں جاتے ہیں زیارت کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں زیارت پہ جا کر کیا کرنا چاہیے کچھ اس طریقے کے سوال ہے جو بیسک سوال ہے بہت جنرل سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں اٹھتا ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اس پر بات کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیح حسن خان صاحب آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم آگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ میں اپنے سوال کی شروعات کروں لیکن کہنا یہ چاہوں گا کہ زیارت کی تمنا ہر کوئی رکھتا ہے اور ہر کوئی جانا چاہتا ہے اور آج کے زمانے میں زیارت تھوڑا جو ہے عام ہو چکی ہے وہ ایسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ جا رہے زیارت تھے پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ پیسہ جمع کرتے تھے کئی سالوں تک لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے سوال سے میں شروعات کروں زیارت کی اہمیت کے اوپر آپ ضرور روشنی ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھا جاتا ہے کہ سرور کائنا جن کے صدقے میں دنیا خلق کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اتنی محبت لوگوں کے دل میں نہیں ہے جتنی محبت دیکھنے کو ملتی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں تو اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصل اللہ علیہ رسول اللہ وآلہی الطاہرین سوال تو آپ کا ٹھیک ہی ہے بلکہ کہ یہ اچھا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس سے ہم متفق بھی ہوں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اتنا شوق رسول اللہ کی زیارت کا نہیں ہے جتنا امام حسین کی ہے جو جذبہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بہا نہیں اس کی ایک چیز تو جو ہے وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مظلومیت حضرت سید الشہدہ صلی اللہ علیہ کی آئے وہ رسول اللہ ہی نہیں بقیہ جو قیمہ معصومین ہیں ان کے ہاں بھی مظلومیت ہے لیکن وہ مظلومیت جو امام حسین صلی اللہ علیہ کی وہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آتی حتی کہ ایک جملہ میں امام حسن علیہ السلام کا نقل کروں کہ جہاں جس وقت امام حسن صلی اللہ علیہ کو زہر دیا گیا اور حضرت کی حالت بگڑنا شروع ہوئی امام حسین موجود تھے اور بھائی کی یہ قیفیت دیکھ کے رونا شروع کیا امام حسن نے کہا بھی کیوں رو رہے ہو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھی آپ کی یہ حالت دیکھ کر کے روئے گا آدمی بھائی ہے اس وقت امام حسن نے کہا لیکن اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے تو ایک چیز تو مظلومیت ہو سکتی ہے ایک دو لیکن یہ کہنا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ کی زیارت کا جذبہ نہیں ہے وہ لگاؤ نہیں ہے میں کسی حد تک اگر ہنڈڈ پرسنٹ نہ کہیے تو میں آپ کے اس سوال سے اس لیے متفق نہیں ہوں کہ یہ جو لوگوں کو امام حسین سے لگاؤ ہے امام حسین علیہ السلام سے جو عشق ہے وہ رسول اللہ کی بنیاد پر ہے بھائی غمبر کی وجہ سے ہے اصل رسول اللہ ہے ایک دوسری جو آپ کو محسوس ہوتا ہے محسوس ہونا اور ہے اور ایکچول میں ہونا اور ہے نہیں دوسری حضرات بھی اس سوال کو اٹھا رہتے ہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے محسوس کیسے ہوتا ہے بھائی آدمی گیا حج کے اوپر تو جو حج پہ جائے گا وہ لا محالہ مدینہ جائے گا کہ نہیں جائے گا ضرور جائے گا اور جب مدینہ جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا کہ نہیں کرے گا بے شک کرے گا تو اب چونکہ جب وہ آدمی جاتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے حج پہ جا رہے ہیں تو اس کے جو ہے وہ وہ چھپ جاتی ہے بات کے رسول اللہ ورنہ جو بھی حج پہ جائے گا حجی وہ لا محالہ پیغمبر کی زیارت کو بھی جاتا ہے اور ہم اپنے ہاں روایات میں اگر دیکھیں تو روایات میں بھی رسول اللہ کی زیارت کی تاقید کم نہیں ہے میں آپ کو دو ایک روایات اس طرح کی سنا دیتا ہوں اور یہ ہمارے ہاں شروع سے رسم چلی آ رہی ہے چنانچہ جہاں خود رسول اکرم فرماتے ہیں اپنی زیارت کے سلسلے میں بقیادو بہت اصل میں محسین علیہ السلام کی ہے وہ ہوگی اپنی زیارت کے سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی میرے مرنے کے بعد میری وفات اور میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی جس لائک وہ گویا حیصہ جیسے وہ زندگی میں مجھ سے ملنے چلا آ رہا ہے سبحان اللہ یہ ایک ملاقات میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے خود پیغمبر فرماتے ہیں یا دوسری جگہ ہے کہ من عطا مکہ تحاجن جو بھی حج کے لیے مکہ آئے وَلَمْ يَزُرْنِي اور میری زیارت کو نہ آئے الیل مدینہ جفانی اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے کہ جو مکہ آئے اور مدینہ نہ آئے وہ ظلم کر رہا ہے وہ پیغمبر فرماتا ہے اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے یا جو ہے وہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب سلام اللہ علیہ کے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں یہ آپ کے یہاں تھی حدیثیں ہیں جو آپ نے کہنا کہ وہ لوگ امام حسین کی زیارت کو زیادہ یہ بھی مولا کا جملہ ہے فرماتے ہیں اَلِمُّ بِرْرَسُولِ اللَّهِ اِذَا خَرَجْتُمْ اِلَا بَيْتِ اللَّهِ اپنے حج کو کامل کرو پیغمبر کی زیارت کے ذریعے سے جب تم حج کے لیے نکلو تو اوہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے حج کو کامل کرو بِرْرَسُولِ اللَّهِ پیغمبر کے ذریعے سے یعنی پیغمبر کی زیارت کر کے فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَاعُنْ پیغمبر کی زیارت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانِ قربان حضرت کے اوپر مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی زیارت کا ترک کرنا جفا ہے ظلم ہے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُمْ تم کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ رسول اللہ کی زیارت کو آؤ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ ابدعو بِمکہ وَخْتِمُ بِنَا اسٹارٹ کرو مکہ سے وَخْتِمُ بِنَا ہم سے ختم کرو یَتْمَامُ الْحَجْ لِقَاعُ الْإِمَامِ حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے اس لئے شروع سے یہ ہمارے ہاں سستم رہا ہے کہ جو آدم مکہ معظمہ جائے گا حج کے لئے جائے گا وہ مدینہ منورہ آئے گا مدینہ منورہ آئے گا کیا مطلب یعنی رسول اللہ کی زیارت کرے یعنی امام حسن علیہ السلام کی زیارت کرے یعنی امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کرے یعنی امام صادق علیہ السلام کی زیارت کرے یعنی جناب صدیقِ طاہرہ سلام اللہ علیہہ کی زیارت کرے اس لئے کیا ہے کہ وَبْدَعُ بِمَكَّةُ وَخْتِمُ بِنَا اسٹارٹ مت کیسے کرو اختتام ہم سے یعنی مدینہ آؤ تو مدینہ آؤ گا کیا مطلب ہے ہماری زیارت ہوگی ہمارے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی زیارت ہوگی تمام الحج لقاء الامام حج کی تکمیل ہی ہے امام سے ملاقات چلیے یہ مطلب روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ زیارت کرنا کتنا ضروری ہے لیکن اس کا کونسپٹ کیوں بنائے گیا کیا اہمیت انسان کے اوپر کیا پڑتا ہے اگر ہم زیارت کے لئے جاتے ہیں کسی کی بھی زیارت کے لئے جائے کسی معصومین کی زیارت کے لئے جائے کیونکہ وہ گزر گئے ہیں ہمارے درمیان تو ہے نہیں ان سے تو ملاقات ہونی پاتی ہے قبر پر جا کر زیارت کرنا کیا ہے مطلب کونسپٹ کیا ہے اس کا یہ اشتباه جو ہے وہ یہی سے ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کی طرح مر گئے ہیں نمبر ایک عام انسانوں سے ان کا قیاس نہیں ہو سکتا وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں گرامی ہوگی اس پر میں ابھی بات کر رہا ہوں اور چاہے بقیائے میں معصومین علیہ وآلہ وسلم ان کا کسی سے مهم جو ہے وہ قیاس ہو ہی نہیں سکتا معاظنہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں دو جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ہے نمبر ایک جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں وہ اپنے اللہ کے پاس سے پریس پا رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں بل احیاء انہیں ولیکن لا تشعرون تم سمجھ نہیں پا رہے ان کی حیات کو تو نمبر ایک اول تو وہ مردہ نہیں ہے جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے وہ زندہ ہیں حیات ہے ان کے پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ امیر المؤمنین سے لے کر کہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن عزقری علیہ السلام تک یہ قدرت کا اندزام ہے کہ سب شہید اس دنیا سے گئے ہیں لہٰذا اس قرآن کی آئے کریمہ کے روح سے ہم کسی کو مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں اب رہاں ماملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بحث میں گئے بغیر کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے یا زہر دیا گیا یا رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے چلی ہم مال لیں اس کو بحث نہیں کرتے ہیں تب بھی رسول اللہ کی اپنے بارے میں حدیث ہے کہ عام انسان نہیں ہے رسول اللہ کہ جیسے ہر آدمی مر گیا اور ختم ہو گیا ماذا اللہ رسول اللہ پیغمبر فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام جو ان کے جینشین برحق ہے حضرت صادق صلام اللہ علیہ کی روایت ہے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یعنی امام صادق نے کس سے نقل کیا ہے سلام اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میرا ظاہرین اس دنیا میں رہنا حیات یہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میرا بظاہر اس دنیا سے اٹھ جانا چلا جانا وہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے تو حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم فاما حیاتی پیغمبر نے مجھا بتا ہے کیسے دونوں تمہارے لئے خیر ہیں فرماتے ہیں فاما حیاتی زندگی فإن اللہ حداكم بی من الضلال اس لئے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو گمراہی سے ہدایت اتا کی ہے نجات اتا کی ہے تو میرا وجود تمہارے لئے خیر ہے سبب ہدایت ہے وانقذکم من شفا حفرت من النار اور میرے ذریعے سے اللہ نے تم لوگوں کو جہنم سے آزادی تھی نجات اتا کی ہے نجات اتا کی وہ اماما ماتی لیکن جب ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں تم مجھ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تب بھی خیر ہے وہ کیسے فرماتے ہیں فإن آمالکم تو رضو علیہ اس لئے کہ تمہارے آمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں مردہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں جو مر گیا اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں یعنی ہمارے آمال پیش ہوتے ہیں ہمارے آمال پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھی خیر میری مامات بھی خیر تو زندگی کے لئے وہ جملہ ہوا مامات کیوں خیر کہ اس لئے کہ فإن آمال لکم تمہارے آمال امت کے آمال تو رضو علیہ وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں فما کانا من حسن ازددت اللہ لکم اگر اچھائیاں ہیں خدا سے تمہارے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اور بہتر کریں اضافہ کریں خدا اس میں وما کانا من قبیح استغفرت اللہ لکم اور جو تمہاری برائیاں ہیں وہ ہم کو پہنچتی ہیں معلوم ہوتی ہیں ہم تمہارے لئے استغفار کرتے ہیں اس کا مطلب ہوا کیا فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لئے خیر میری مامات بھی تمہارے لئے خیر حیات اس لئے خیر کہ میری وجہ سے ہدایت تم کو ملی مامات بھی تمہارے لئے خیر ہے اس لئے کہ تمہارے آمال مشتقاتے ہیں ہم کو پیش کیے جاتے ہیں اچھے ہیں ہم تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اللہ سے اضافہ کا اگر خراب ہیں تو استغفار کرتے ہیں استغفار کب کریں گے قرآن میں آیت ہے دیکھئے اس صفحہ وما کان اللہ لیعذبہم وعنت فیہم خدا جو ہے وہ ان کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں یا مثلا جو ایک جگہ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُ أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کی وجہ سے جاؤک میرے پیغمبر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں صرف حیات کی بات ہے اس حدیث کی روح سے میری مماد بھی خیر ہے یعنی مرنے کے بات بھی آ جاتے ہیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور آپ کے پاس آن کے یہ استغفار کرتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ہمارا رسول بھی ان کے لئے استغفار کر دیتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ تو یہ دیکھتے ہیں اللہ کیتا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے عمال ہم تک آتے ہیں ہم تمہارے لئے استغفار کرتے ہیں تو پیغمبر کا وجود مبارک چنانچہ یہ بات کر ہی رہے تھے آپ کے سوال کہ صاحب تو مر گئے ہیں ان کے آجانے سے فائدہ کیا ہے فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ایک منافقین میں سے ایک شخص بول پڑا کل لگا وَكَيْفَ ذَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْرَ مَمْتِ یہ کیسے ممکن ہے وَقَدْرَ مَمْتِ تو آپ کے تجھے سلگل گئی ہڈی جائے گی مرنے کے بعد یعنی صرت رمیمن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ہمارا جسم خراب نہیں ہوتا ہرگز ہمارا جسم نہیں خراب ہوتا اس کے بات فرماتے ہیں پیغمبر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ لُحُومَنَع دیکھیں ایک چیز اور سوئے لیجئے ہمارے میں اور پیغمبر میں ایک فرق ہے ہم جو ہے واحد کی جگہ جمع جمع کی جگہ واحد بول دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بولتے رہتے ہیں لیکن رسول اللہ اگر صرف اپنی بات کرنا ہوتی تو فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ لَحْمِ اللَّهَ نے میرے گوشت کو یہ نہیں کہا میرے گوشت کو پلیورل استعمال کیا جمع اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ لُحُومَنَع ہم لوگوں کے گوشت کو یہ بہت باریک نشطہ یہ سب کے لیے ہے حَرَّمَ لُحُومَنَا عَلَى الْأَرْضُ اللہ نے ہمارے لحوم کو گوشت کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے فَلَا تَطْعَمُ مِنْهَا شَيْئَا زمین ہم کو نہیں کھا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز اگر آپ غور کریں قرآن نے کیا کہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ فرشتے پیغمبر پر صلوات یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا ان پر صلوات بھیجو ان پر سلام پڑھو یہ نہیں کہا قرآن نے جب تک زندہ ہوں جی زندہ کی بات نہیں کہی ہے ہمارا دھیار نہیں گیا تھا بشک بشک چنانچہ جو آپ زیارت پہ جاتے ہوں گے آپ بھی الحمدللہ گئے ہی ہوں گے تو وہاں جب گئے ہوں گے تو روزے کے دروازے کے اوپر روک کے ایک دعا پڑھائی جاتی ہے اِذنِ دخول اَذنِ دخول اَهْسَلْتُمْ وہ کیا ہے آپ دیکھئے اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ نہ کہ رسول اللہ بقیہ اولاد پیغمبر ان کی قیفیت کیا ہے اللہم اب میں دعا پڑھ دیتا ہوں وہ تقریبا سارے معصومین کے وہاں پر کہ وہاں یہی پڑھی آتی ہے اللہم اِنِّي وَقَفْتُ عَلَى بَابٍ مِنْ عَبُوابِ بُيُوتِ نَبِيِّك صلوات اللہ علیہ خدا ہم تیرے نبی کے گھروں میں سے ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں وَقَفْتُو فَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ عَنْ يَدْخُلُوا اِلَّا بِإِذْنِهِ تو نے منع کیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو فَقُلْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَيْنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اور تُو نے یہ کہا ہے کہ اے صاحبان ایمان مَت داخل ہو پیغمبر کے گھروں میں سے کسی گھر میں إِلَّا أَيْنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ جب تک تم کو پرمیشن نہ مل جائے اللہم اِنِّ اَعْتَقِدُوا حُرْمَتَ صَاحبِ حَادَ الْمَشْهَدِ الشَّرِیف میں اعتقاد ہے میں یقین رکھتا ہوں اس صاحبِ مشہد صاحبِ قبر کے عظمت اور حرمت پر فِي غَيْبَتِهِ ان کی عدم موجودگی میں یعنی ظاہری طور پر جب اس دنیا میں نہیں ہے کما اعتقد ہوا فی حضرت ہے اسی طریقے سے جیسے ان کے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ کو ان پر یقین تھا اور اعتقاد تھا وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ اور یقین ہے مجھ کو کہ تیرے پیغمبر اور ان کے خلفاء احیاءُن عِنْدَكَ يُرْزَقُون زندہ ہے اور تیرے پاس سے روزی پا رہے ہیں اِنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ خود پیغمبر بھی اور ان کے جانشین خلفاء کیا ہے احیاءُن عِنْدَكَ يُرْزَقُون زندہ ہے اور تیرے پاس کیا پا رہے ہیں روزی پا رہے ہیں يَرَّوْنَ مَقَامِ وہ ہماری اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں وَيَسْمَعُونَ كَلَامِ وہ ہمارے مفتگو کو سن رہے ہیں وَيَرُدُّونَ سَلَامِ اور وہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں اب آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم کیوں جاتے ہیں سلام کرنے جب کیوں مر چکے ہیں یہاں کیا ہے وَيَرُدُّونَ سَلَامِ یہ لوگ ہم جو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابا الحسن السلام علیکہ یا رسول اللہ یہاں سے ہی نہیں ہے يَرُدُّونَ سَلَامِ یہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں وَأَنَّكَ حَجَبْتَ سَمْعِيَنْ کَلَامَهُمْ تو نے ہمارے کانوں پر پردہ ڈال رکھا کہ ہم نہیں سن پاتے وہ جواب دیتے ہیں ایک چیز تو یہ ہوگئے دوسرے خود قرآن میں کتنے انبیاء ہیں جن پر جو ہے وہ قرآن میں سلام بھیجائے اور یہ قرآن میں ہے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے انبیاء بظاہر مر چکے ہیں ایک آیت وہ ہے سورہ صفات وڑی اٹھا کر کے یہ سارے سلام مل جائیں گے آپ کو ایک آیت تو وہ ہے جس میں سب کو ایک ساتھ قرآن نے سلام کیا سلامن علی المرسلین سورہ صفات صفات آیت نمبر 180 ایک ساتھ سارے انبیاء کو قرآن نے سلام کیا نہیں کیا سلامن علی المرسلین پھر الگ الگ کہا ارشاد سلامن علی نوح فی العالمین سلامن نوح کے اوپر سلامن علی ابراہیم وہی سورہ صفات مزہبہ ہے سلامن علی ابراہیم کے اوپر سلامن علی موسیٰ و حارون سلامن موسیٰ پر اور حارون پر سلامن علی الیاسین تو ہم قرآن سلام کر رہا ہے قرآن میں سلام ہے خدا کی طرف سے ملعب اتنے وقت گزر جانے کے بعد بھی سلام ہم کر سکتے ہیں بھئی جب ہمارے سامنے یہ موجود ہے کیا کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت موجود ہے تو آج بھی سلام سیدھی سی بات ہے ایک چیز دوسری چیز میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں سمجھ گئے آپ جنابِ ابو عیوبِ انصاری ظاہراً ان کی داستان ہے حضرتِ ابو عیوبِ انصاری ازین ترین صحابی پر پیغمبر ہے کہ نہیں جنابِ ابو عیوبِ انصاری جی ہے نا ابو عیوبِ انصاری کے لیے کہتے ہیں کہ اَقْبَلَ مَرْوَانْ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَابْرِ ایک دن مروان پیغمبر کے جہے وہ روزے پر حاضر ہوا قبرِ مبارک پر حاضر ہوا فَوَجَدَ رَجُلًا مروان نے دیکھا ایک آدمی کو وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ کہ وہ کوئی آدمی ہے جس نے اپنا یہ چہرہ پیغمبر کے قبرِ مبارک پر رکھ رکھا فَقَالَ اَتَّدْرِی مَا تَسْنَعْ اے کیا کر رہے ہو پتا ہے تم کو کیا کر رہے ہو فَأَقْبَلَ عَلَيْهُ اس آدمی نے جہے وہ گویا سر اٹھایا مروان کے سامنے آئے اب پتا چلا کہ کون ہے جب وہ سر اٹھا کے سامنے آئے فَإِذَا هُوَ أَبُوْ عَيُّبُ وہ کون تھے بزرگ صحابی پیغمبر حضرتِ عَبُوْ عَيُّبِ انصاری رضی اللہ عنہ فَقَالَ نَعَام جی اچھی طرح پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں یہ بلکل غصے کا انداز لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے جی جیتو رسول اللہ وَلَمْ آتِ الْحَجَرِ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں مطلب کیا ہوا میں مردے کے پاس نہیں آیا ہوں پیغمبر کے پاس آیا ہوں جو زندہ ہے خب چلانچے جنابِ بلال کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضرتِ بلال قبرِ پیغمبر پر تشریف لائے فَجَعَلَ يَبْتِ عِنْدَهُ قبرِ پیغمبر کے پاس آ کر کے عشقِ پیغمبر میں محبتِ پیغمبر میں آ کر کے گریہ کر رہے تھے وَيُمَرْغُ وَجْهَهُ عَلَيْهُ اپنا چہرہ قبرِ پیغمبر پر مل رہے تھے وہ بلال کون ہے رسول کے صحابی بلال سے زیادہ کون جانے گا ابو آیوب سے زیادہ کون جانے گا سنتم اچھا محبت صاحب جو روایت آپ نے ابھی بتائی ہم نے تو آپ سے سوال بھی نہیں کیا لیکن اس کا جواب مل گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کی زیارت کرنا بیدت ہے یا قبر پر جانا زیارت کرنا بیدت ہے ملکہ سارے جواب آپ نے دے دیا کہ صحابی میں اس نظریہ کا آدمی ہوں جو ہے وہ ساجد میں کہ لوگوں کا کیا نظریہ اس سے ہم سے مطلب نہیں کیا صحیح سمجھتے ہیں ہمارے سامنے اتنا جلیل القدر صحابی حضرت ابو آیوب انصاری کی داستان موجود ہے بلال حبشی کی داستان خود رسول اللہ کے حادیث موجود ہے ہم اپنی ذمہ داری دیکھیں ہم کو پیغمبر کی وارگاہ میں جانا ہے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے اب جس کو خدا توفیق دے وہ اس کے اپنی بات ہے ہم اس ٹائپ کرنے کے فلاں یہ کہتے ہیں بھئی جو کہتے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے ہم اپنی بنیاد پر کہتے ہیں بھئی عشق رسول کی بنیاد پر جائیں گے اللہ تو ہم کو توفیق دے انشاءاللہ بے شکی اپنی اپنی محبت ہے کیسے آپ کو اظہار کرتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے بتائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا الحمدللہ آپ نے زیارت کی اہمیت ہمیں بتائی ہمارے ناظرین سمجھ چکے ہوں گے کہ زیارت کتنی زیادہ امپورنس رکھتی ہے ہمارے درمیان لیکن اگر ہم زیارت پر جاتے ہیں تو اس کا کیا سواب ملتا ہے مطلب ہم مسئلہ اتنا دل سے جا رہے زیارت کے لیے دس پندرہ دن زیارت کرتے ہیں الحمدللہ تو کچھ سواب بھی ہے بتایا گیا ہے یہ میرے خیال میں شاید اس سے پہلے بھی اچھا چلیے نہیں یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ جو ہے وہ جناب ابن قولویح نام سنا ہوگا ان کی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے میرے خیال میں شاید ٹرانسلیشن کامل الزیارات مشہور نام ہے جو ہے وہ محتبر کتابوں مانی جاتی ہے اس کامل الزیارات میں روایت ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر سے پوچھ لیا اچھا امام نہیں پوچھا خود امام حسین علیہ السلام نہیں امام حسین علیہ السلام کا بچ پناہ امام نے پوچھ لیا رسول اللہ سے ما جزاؤ منزارک اپنے جد کے لیے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی زیارت کو جاتا ہے جد اے نانا اگر کوئی آپ کی زیارت کو جاتا ہے تو ما جزاؤ اس کی جزا کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے فقال رسول اللہ اب پیغمبر نے امام حسین نے پوچھا ہے پیغمبر کے لیے کہ نانا آپ کی زیارت کو جو جائے گا اس کا کیا ثواب ہے پیغمبر نے سب بتا دیا جواب میں فرماتے ہیں فقال رسول اللہ جو مجھ سے ملنے آئے چاہے میری زندگی میں چاہے میرے حیات کے بعد جو بھی میری زیارت کو آئے یا جو بھی تمہارے والد کی زیارت کو آئے یا جو بھی تمہارے بھائی کی زیارت کو آئے یعنی امام حسن علیہ السلام اوزارک یا جو بھی تمہاری زیارت کو آئے امام حسن نے کیا پوچھا تھا جو آپ کی زیارت کو آئے نانا پہغمبر نے سب کی بتا دیا جو میری زیارت کو آئے جو تمہارے باپ کی زیارت کو آئے جو تمہارے بھائی کی زیارت کو آئے جو تمہاری زیارت کو آئے کان حقا علیہ ان ازورہ یوم القیامہ تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں خود اس سے ملنے کے لیے آؤں قیامت میں رسول اللہ فرماتے ہیں یعنی جو بھی رسول اللہ کی زیارت کو جائے گا رسول اللہ ملنے آئیں گے نہ کہ رسول اللہ علی کی زیارت کو جاؤ گے رسول اللہ تم سے ملنے آئیں گے امام حسن کی زیارت کو جائیں گے آپ رسول اللہ قیامت میں ملنے آئیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں گے آپ رسول اللہ ملنے آئیں گے اور صرف ملنے ہی نہیں کہتے ہیں کان حقا علیہ میرے لیے مست ہے ضروری ہے کہ میں اس کی زیارت کو آؤں قیامت میں اور میرے لیے مستح ضروری ہے کہ میں اپنے ظاہر یا تمہارے باپ کے ظاہر یا تمہارے بھائی کے ظاہر یا تمہارے ظاہر کو اس کے گناہوں سے بہت شکریہ لیکن ایک چھوڑا سوال کروں گا جاتے جاتے کہ آج کل الحمدللہ تمنہ رکھتے سب زیارت کرنے کی لیکن کبھی کوئی کوشش کرتا ہے کہ چلو کسی سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مولا کی زیارت پر کرنے تو یہ کیسا ہے اگر ہم جوار لگا کے پیسے لے کے لوگوں سے ادھار کہا جائے جسے ہاں تو قرض لے نہیں کوئی حرش نہیں قرض لے کے جانے میں کوئی حرش نہیں انشاءاللہ جن کے محبت میں جا رہے ہیں وہ عدہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ محسن بہت بہت شکریہ آپ نے زیارت کی اہمیت بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ثواب بھی ہمیں بتائیں لیکن ایک زیارت ہے جو الحمدللہ مطلب ہم لوگ سب لوگ جا چکے ہیں آج کے دور میں تو تقریبا سارے لوگ جا چکے امام حسین علیہ السلام کے بارے ملتا ہے کہ جب انہوں نے کربلا کی زمین خریدی خریدنے کے بعد ارشاد فرمائے کہ جو لوگ میری زیارت کے لیے آئیں گے انہیں تین دن تک مہمان بنا کے رکھنا اور ان کی رہنمائی کرنا وہ خرید کے انہی کو واپس کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا یہ بڑی عجیب چیز ہے اس سے کیا نکل کے آیا کہ اگر زیارت پر جانا کچھ درست نہ ہوتا تو امام حسین علیہ السلام یہ کیوں کرتے ہیں نمبر ایک ایک تو نتیجہ یہ نکلا نمبر دو یعنی ان کو بھی اس بات کی خواہش ہے عارضو ہے کہ لوگ میری زیارت کو آئیں دو نمبر تین اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زائر کی اہمیت کیا ہے اس کا مطلب کہ آپ جو گئے ہیں کربلا زیارت کے لیے آپ گئے ہیں زیارت کے لیے لیکن امام آپ کو اپنا مہمان سمجھ رہے ہیں تب ہی تو فرمایا کہ اس کا یہ رکھو جو ہماری زیارت کو ہے اس کو تین دن میں کھلانا پلانا مہمان رکھنا تو اب اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ امام گویا کہ ہم کو اپنا مہمان سمجھ رہے ہیں میری سمجھ میں تو یہ دو تین باتیں آئیں ہیں کہ کیوں حضرت نے ایک ایسا سمجھنا چاہئے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مہمان بن کے جا رہے تھے چلیے بہت بہت شکریہ یہ سوال کے لیے کافی انتظار تھا مجھے اس کا جواب کے لیے لیکن بہت ہی اچھا رہا مہمان صاحب انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی اور کچھ اور سوال آپ سے کیے جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے جزاکم اللہ خیرہ تو آج ناظرین یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ جب زیارت کے لیے لوگ ان کی قبر مبارک پر آئیں گے تو انہیں تین دن مہمان بنا کے رکھنا یہ آج دیکھنے کو ملنا ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نہ صرف اربعین میں بلکہ عام دنوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جب بھی زیارت پہ جائیں گے ہم تمام ناظرین کو اور ہمیں اور چینل وین کو بلکہ یوں کہوں کل مومنین مومنات کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی فیلحال مجھے دیجئے اجازت بنے رہے چینل وین کے ساتھ بہت بہت شکریہ خدا حافظ